ریگلوریزیشن ٹھیک ہے ریڈی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں یعنی کہ اس لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ریگلوریزیشن کیا آتی ہے اس کو میں اس طریقے سے سٹارٹ کروں گا ریگلوریزیشن کو آپ کیا کرنے والے ہیں ایک مشین لرننگ کا موڈل ٹرین کرنے والے ہیں ایمل موڈل اور اس ایمل موڈل کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ فیچرز ہیں ڈیٹا کے کچھ لیبلز ہیں ڈیٹا کے کوئی میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں اگر آپ مشین لرننگ موڈل کو کہیں کہ یہ ایک سینڈویچ ہے اگر مشین لرننگ موڈل ایک سینڈویچ ہے اور اس کو بنانے کے لیے آپ نے لیٹس ڈالی ہے اس کے اندر آپ نے ٹوماتر ڈالیں نمک اپنے سارے انگریڈینڈ یہاں پہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایکسٹرہ میں کہہ دتا ہوں ایک ڈال لیں ٹھیک ہے لیٹس ٹوماتو نمک اور ایکس یہ ڈال لیں ٹھیک ہو گیا اب ہوتا کیا ہے اس کے اندر زاری بات ہے بریڈ ہم نے ڈالی نہیں مین چیز جو ہے بریڈ بھی یہاں پہ لگے دیتے ہیں سینڈویچ بنانے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں رائٹ اور آپ نے یہ سارا سینڈویچ بنایا اسی طرح آپ نے جیسے سارا ماشین لرنے کا موڈل بنایا اب ہوتا کیا ہے جب آپ ایک موڈل بناتے ہیں تو آپ اس سے کیا کرتے ہیں جی پریڈکشن لیتے ہیں ڈال لائٹ ایسا ہی ہے اسی طریقے سے آپ جب سینڈویچ بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں صحیح ہے پوائنٹ ہو بھی نوٹڈ یہ ہے ہمارے پاس ٹریننگ ٹیسٹنگ اینڈ ویلیڈیشن کا ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے ہم پریڈکشن دی ہوتی ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ہم صحیح کرتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اپٹیمائز کرتے ہیں یہاں پہ آپ سینڈویچ بنا کے تھوڑی سی بائٹ لیں اور ٹیسٹ کریں آپ کو اگر لگے کہ یار اس میں کچھ زیادہ ہے آپ کہیں کہ یہ لیٹس کام خراب کر رہی ہے اس کو نکال کے باہر ریموف کر دیں اسے لیٹس کو آپ نے بلکل بیچ میں سے نکال دی ہے سمپلی آپ نے بلکل نکال دی ہے کیوں؟ کیونکہ لیٹس ٹیسٹ کے اندر کوئی اضافہ کری نہیں رہی یعنی کہ پرڈکشن کو امپروو کرنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز اس میں اضافہ نہیں کر رہی فیچر سے آپ اس کو نکال دیں this is called L1 regularization totally ویسے یہ regularization ہے کہ جب آپ کے ٹیسٹ میں کوئی چیز add up نہیں کر رہی آپ اس کو نکال کے باہر کریں اگر وہ totally نکال کے باہر کی آپ نے this is called L1 regularization اور اگر آپ کہتے ہیں کہ tomato بھی نہیں زیادہ اس میں اثر کر رہے چلو میں تین کی بجائے دو ڈال دیتا ہوں یعنی کہ کسی چیز کو کم کر دینا that is called L2 regularization as a whole اگر کوئی فیچر contribute نہیں کر رہے آپ کی پرڈکشن میں accuracy میں تو یا تو آپ اسے نکال دیں یا آپ اسے کم کر دیں یعنی کہ اس کا weight کم کر دیں this procedure is called regularization ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ کوئی بھی ایسا فیچر جو یہ problem cause کر رہا ہے اس کو نکالنا یا کم کرنا regularization اس کے اب دو نام ہیں L1 اور L2 L1 کو ہم بولتے ہیں lasso regression L2 کو ہم بولتے ہیں ridge regression ٹھیک ہے L1 lasso regression L2 ridge regression اب lasso اور ridge میں دونوں میں یہی فرق ہے کہ آپ کا جو taste ہے یعنی کہ machine learning model کے prediction جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ set کر اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں regularization کے کئی parameters ہیں یہ دو method میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ جو ہے اس کے useful parameters انس کی iteration کتنی دفعہ run کرنا ہے کام پہ کرنا ہے that's another story اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ feature selection میں اس کی help لے سکتے ہیں پہلا فائدہ dimensionality کو reduce کرنے میں اس کا فائدہ لے سکتے ہیں آپ چیزوں کو weightage دینے میں فائدہ لے سکتے ہیں یعنی کہ multi co linearity کے effect کی base پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کون سا parameter زیادہ چیزیں incorporated کر رہے prediction میں کون سا کام کر رہے تو regularization بس یہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے رہی بات lesso regression اور rigid regression کی اس کی کچھ equations ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اب اگر آپ کے پاس ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ نے نکال لے اور دوسری چیز ایسی ہے جس سے آپ نے کم کر تو یہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا وہاں پہ اس چیز کو ہم بولتے ہیں elastic net regression elastic net regularization not regression sorry for that regularization اس میں کیا ہوتا ہے L1 plus L2 دونوں ہوتی ہیں جب ان دونوں کو ہم یہاں پہ plus کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس مطلب کچھ parameters کو ہم نکال دیں کچھ parameters کو minimize کر دیں تو ان دونوں چیزوں کو regularization میں consider کیا جاتا ہے اگر اب regularization کی definition net سے دیکھیں تو ہم اس کو دوبارہ سے پھر آپ کو example دیتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں سے hopefully آپ کو یاد رہے گا regularization کیا ہوتی ہے اگر آپ net سے اس کو google کریں چلیں اب اس کو میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں reason یہ ہے کہ میں اس کو بقاعدہ لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا یہاں پہ اس کی equations بھی اور ٹھیک ہے دو types کی ہمارے پاس regularization ہوتی ہے تیسری time میں نے آپ کو بتا دیا elastic net کی اب یہاں پہ جو ہمارے پاس L1 regularization ہے یعنی کہ یہ L1 regularization یہ تُسی تلی روح بھولا ہے کو یہ definition نظر آ رہی ہے میں اپنا keyboard نہیں show کر وانا چاہ رہا وانا سکرین جو چھوٹی ہو جانی آت ہے تو آئے پھر کوئی نہیں خیار ہے L1 regularization ایسی regularization ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس بلکہ میرے پاس ایک اور tool ہے میں اس کو کیوں نہ use کروں یہاں پہ L1 کو lasso جو میں نے بولا اور L2 کو میں ریج بولا اس کی definition ہم دیکھتے ہیں اور ان کی پھر میں equation دکھاتا ہوں جو میں باتیں آپ کو sandwich والی بولی ہیں وہ ہی یہاں پہ clear کرنے کے لیے L1 میں کیا ہوتا ہے آپ penalty add کرتے ہیں to the loss function جو میں نے آپ کو penalty کی بات پہلے سمجھائی تھی loss function کے اندر اور absolute value of the magnitude to the coefficient add کرتے ہیں مطلب یہ simple مطلب یہ یہ کیا کرتی ہے نہیں جا رہا اس کے اوپر تو ہم اس remove کر دیتے ہیں اور اس eliminate کر دیتے ہیں from the model یہ L1 regularization کا method ہے تو یہ ہم feature selection کے لیے use کر سکتے second L2 regularization region regression جسے بولتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کیا کرتے loss function کا square لے کے اس to coefficient add کر دیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے آپ feature weight کو shrink کر دیتا zero نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ shrink کر دیتا ان کے weights کو اور ان کو لیکن zero نہیں کرتا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ کے سارے features ایک دوسرے کے ساتھ link کر رہے ہوں تو آپ تب یہ والی چیز use کرتے ہیں اگر ہم اس کو detail میں دیکھیں تو تیسرا method ہمارے پاس elastic net ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کی equation کے اوپر اگر ہم جائیں equation میں وہ چیز دوبارہ سے آپ کو نظر آئے گی کہ اگر ہمارا standard linear regression model کچھ اس ان کو اس طریقے سے لکھ کے ہم کوئی بھی feature کے ساتھ اگر multiply کریں تو یہ وہ question ہے جو plus plus کر کے ہم نے دیکھ تھی start میں interceptor ہمارے پاس coefficient دونوں چیزیں آتے تھی اگر میں اسی کو l1 کے اندر آئیڈ کروں تو آپ کے پاس یہ penalty کی item یہاں پہ آئیڈ ہوگی ٹھیک ہے جس کے ساتھ آپ کے پاس absolute value آئیں گی جس سے کیا ہوگا آپ کی سارے value اگر آپ کے پاس کوئی coefficient آتا ہے کسی بھی ایک j value کا اس کو شرنگ کر کے یہ 0 کر دے گی پینل ٹرم جو میں نے آپ بتائی ہے یہ simple linear regression RSS کی equation ہے اس کے اندر penalty اگر اس طریقے سے add ہوگی کہ آپ coefficients کا mod modulus لیا جائے یعنی کہ اگر آپ یہ چیز کا square لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس L2 regression ہو جاتی ہے اگر ان دونوں کو add کر دیتے ہیں تو یہ elastic ہو جاتی یعنی کہ آپ کے پاس اگر آپ RSS کی equation یا کوئی بھی آپ کے پاس جو linear regression کی یا کوئی regression کا model ہے اس equation دیکھیں تو اس کے اندر بار بار loss function کے اندر penalty add کرتے جانا loss function کیا ہے ہمارے پاس some scared errors تھے ٹھیک ہے اس کے اندر penalty add کرتے جانا تو آپ کے پاس basically ایک regularization کا method جو تو usually یہ کیوں use ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا feature selection کے دوران آپ صرف اس کا parameter add کرتے ہیں اور اس کو optimize کرتے ہیں تو وہ machine learning کے model کے اندر وہ add or optimize ہوتا جاتا ہے اور at the end آپ کے پاس ایک جسے ہم کہتے ہیں optimized machine learning algorithm which prevents you from over fitting ٹھیک ہے کیسے add ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھا اگر آپ کہتے ہیں تو mathematics کی background میں جا سکتے لیکن i wouldn't suggest to go for now کیوں کیونکہ اس کو apply کر دیکھتے ہیں پھر اس mathematics کے پیچھے جائیں گے اب ہم تھوڑا سا algorithms کو apply کر کے دیکھتے python کے اندر ٹھیک ہے میں یہاں سے screen کو stop کرتا ہوں اور اپنی recording کو روکتا ہوں پہلے